راجہ اجاد سترو کا راج بہت اچھا چل رہا تھا کنتو کہتے ہیں نا کہ سمائے ہمیسا ایک جیسا نہیں رہتا ایسا ہی اجاد سترو کے ساتھ ہوا راجہ کئی مسکیلوں سے کھیر گئے اور ان مسکیلوں سے باہر نہیں نکل پا رہے تھے انہوں نے کئی یکتیاں اپنائی لیکن اسفل رہے ایک دن ان کی ملاقات ایک تانترک سے ہوئی راجہ نے تانترک کو اپنی مسکیلے بتائی تانترک نے راجہ کی باتوں کو دھیان سے سنا پھر اس نے ایک اپائے بتایا تانترک نے کہا آپ کو پسو بلی دینی پڑے گی تب ہی آپ کی مسکیلوں کا سمدھان ہوگا پہلے تو راجہ کافی سوچ ویچار میں پڑ گیا لیکن انہیں جب کوئی بھی راستہ نہ دکھا تو انہوں نے تانترک کی بات مان لی تانترک کے کہے ایک بڑا انشتھان کیا گیا پسو کو میدان میں بلی دینے کے لیے باندھ دیا گیا سنیوگ بس اس سمیہ مہاتمہ بودھ راجہ کے نگر میں پہنچے وہ اسی ستھان سے کجر رہے تھے جہاں پر راجہ نے انشتھان کر آیا تھا مہاتمہ بودھ نے جب دیکھا کہ نردوس پسو کو بلی دی جانے والی ہے تو وہ راجہ کے پاس گئے اور بولے راجن آپ ان نردوس پسو کو کیوں مارنے جا رہے ہیں راجہ بولے مہاتمہ جی میں انہیں مارنے نہیں اپیتو راج کے کلیان کے لیے ان کی بلی دینے جا رہا ہوں جس سے سارے راج کا کلیان ہوگا مہاتمہ بودھ بولے کیا کسی نردوس جیل کی بلی دینے سے کسی کا بھلا بھی ہو سکتا ہے تھوڑا سا رکھ کر مہاتمہ بودھ نے چمین سے ایک تینکہ اٹھایا اور راجہ کو دیتے ہوئے بولے اسے توڑ کر دکھائیں راجہ نے تینکے کے دو تکڑے کر دیئے بودھ بولے اسے جب پناہ جوڑ دیں راجہ بولے مہاتمہ جی یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں اسے تو اب کوئی بھی نہیں جوڑ سکتا تب بودھ راجہ کو سمجھاتے ہوئے بولے راجہ جس پرکار اس تینکے کے ٹوٹ جانے کے بعد آپ اسے نہیں جوڑ سکتے ٹھیک اسی پرکار جب آپ ان پسووں کو بلی دیں گے تو یہ نردوس جیل آپ کے کارن مرتیوں کو پرابت ہوں گے اور انہیں آپ دوبارہ جندہ نہیں کر سکتے بلکہ ان کے مرنے کے بعد آپ کو جیو ہتیا کا دوست لگے گا اور آپ کی مسکلیں کم ہونے کے بجائے اور بھی کہیں ادھگ بڑھ جائیں گی کیونکہ کسی بھی نردوس جیو کو مار کر کوئی بھی وقتی خوشی نہیں پرابت کر سکتا آپ کی سمجھتیا کا حل نردوس جیو کو مارنے سے کیسے ہو سکتا ہے آپ راجہ ہیں آپ کو سوچ وچار کر نرنے لینا چاہیے اگر آپ سچ میں اپنی مسکلوں کا حل چاہتے ہیں تو دماغ سے کام لیجئے مسکلیں تو آتی جاتی رہتی ہیں یہی زندگی کا سچ ہے کسی نردوس جیو کو مارنے سے سمجھ سیاں نہیں سماتھ ہوں گی بلکہ اس کا حل آپ کو بدھی سے ہی نکالنا ہوگا پودھ کی بات سن کر آجات سترو ان کے چرنوں میں گر پڑے اور اپنی پھول کی چھمہ مانگنے لگے آجات سترو نے اعلان کرا دیا کہ اب سے ان کے راج میں کسی نردوس جیو کی ہتھیاں نہیں کی جائے گی موسیقی 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 موسیقی